باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم ناؤن کو پرو ناؤن سے ریپلیس کرنا سیکھیں گے ریپلیس تا انڈر لائنڈ ناؤن بیدہ کریکٹ پرو ناؤن جو انڈر لائنڈ ناؤن ہے اس کی جگہ کریکٹ پرو ناؤن لکھیں تو اس کو ہم اگر آپ سٹیپ وائز فالو کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی when you want to replace a noun with a pronoun do the following step step 1 یہ ہے read the sentence and find the noun آپ بہت غور سے sentence کو پڑھیں اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں ناؤن کون سا ہے اس کے بعد second step میں ہے underline the noun noun کے نیچے line لگائیں جیسے miss fozia ہے third step میں ہے دیکھیں کہ which pronoun could replace the noun he or his replaces a man she and her replaces a girl it replaces a thing and they us we replaces the many people number four replace the noun with the pronoun تو پیارے بچوں اللہ کے نبی نے فرمایا you will never be misguided so long as you follow the footsteps of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کبھی گمرانی ہوگے اگر اللہ کے نبی کی پیروی کروگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں تو پیارے بچوں قرآن کو ترجمہ سے پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور حدیث پڑھو قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ہم اس کے اوپر امان تو لاتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پہ تدبر نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو ایسی زبان میں پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور جب عمل میں آئے گا تو ہمارے پھر اس کو ہم پھلانے کی بات بھی کریں گے تو پیارے بچوں آج سے اہد کرو کہ قرآن کو ادود اجمے کے ساتھ پڑھنا ہے روز پڑھنا ہے لیٹس پریکٹس آئیں اب ہم اپنی ایکسرسائز کی لیسن کی پریکٹس کرتے ہیں پہلا سینٹنس ہے میس فوزیا is my teacher تو اب اس میں آئی سی میس فوزیا ڈیلی میں میس فوزیا کو روزانہ دیکھتی ہوں اب آپ دیکھیں کہ میس فوزیا is the female woman teacher یہ she اور her replace کرے گا woman کو تو ہم یہاں پہ لکھیں گے آئی سی ہر ڈیلی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد ہے my mother is taking ali and me to the park میری والدہ مجھے اور ali کو پاک میں لے جاتی ہے اب ali and me دو لوگ ہیں تو جب ہم نے ریول میں دیکھا تھا کہ their replaces are two or more people are things with we and us they we اور us تو my mother is taking us to the park کیونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو us ہمیں i borrowed umr's book today borrowed کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا میں نے آج umr سے اس کی کتاب ادھار مانگی کسے مانگی umr سے umr جو ہے وہ ایک لڑکا ہے یہ replace ہوگا he کے ساتھ اور his کے ساتھ i borrowed his book today کیونکہ object his i が sarah had a glass of milk before she left for school sarah جو ہے وہ دودھ کا ایک glass school جانے سے پہلے ہی تھی ہے اب دیکھیں کہ sarah is a girl تو جب ہم girl کے لیے ہم subject کے لیے she لگاتے ہیں تو ہم لگائیں گے she had a glass of milk before she left for school next ہے my mother and i like to cook میں اور میری امی والدہ کھانا پکانا پسند کرتے ہیں تو my mother and i دو لوگ ہو گئے تو اب اس کے لیے more than one جہاں پہ آئے گا تو we آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم جملے کو یہ لکھیں گے پکانا پسند کرتے ہیں the girls are playing on the swings لڑکیاں swings پہ کھیل رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں دو لڑکیاں ہیں تو یہ جب ہم step 3 میں دیکھتے ہیں تو کون سا pronoun ہوگا when there are more people تو they آئے گا they are playing on the swings کیون کہ they are وہ ہیں next ہے my brother is a teacher in this school میرا بھائی اس school میں مولم یا استاد ہے اب اگر ہم rule number step number 3 کے مطابق دیکھیں تو my brother جو ہے وہ آدمی ہے تو اس کو ہم my brother کو he سے replace کریں گے he is a teacher in this school میرا بھائی اس school میں teacher ہے give the pen to your father یہ pen اپنے والد کو دے دو اب ہم نے دیکھا کہ pen دینا ہے تو it replaces a thing our animal pen is a thing give it to your father تو ہم pen کی جگہ it لگا دیں گے next ہے does anyone know where my aunt went کیا کوئی جانتا ہے کہ میری auntie کہاں پہ گئی aunt خالہ چچی وغیرہ کو کہتے ہیں my aunt is the female ٹھیک ہے تو female جو ہے جب woman یا girl لائے گی تو ہم اس کو she سے replace کریں گے تو یہ آجائے گا does anyone know where she went کہ وہ کہاں گئی پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں